بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ محمد میں ہوں ڈاکٹر غلام مصطفی مدینہ امیوپیتک کلینک حبیب ملازا ناظمیزان بینک اٹک سیٹی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر جی ام مدینہ امیوپیتک کلینک آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ڈیفرنس بٹوین آئی بی ایس اینڈ آئی بی ڈی یعنی آئی بی ایس اور آئی بی ڈی میں کیا فرق ہے دوستو اس سے پہلے میں what happens if آئی بی ایس left untreated پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اگر آپ نے میری وہ ابھی تک ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر آئی بٹن دیا ہوا ہے اس پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو تمام اس پرابلم کا پتہ چل جائے گا کہ اگر ہم آئی بی ایس کا proper treatment نہیں کرائیں گے تو پھر کون کونسی complication پیدک ہو سکتی ہے تو دوستو آئی بی ایس اور آئی بی ڈی کے فرق کو اس ویڈیو میں ہم جو ہے discuss کریں گے تو آئی بی ایس جیسے کہ stand for irritable bowel syndrome اور آئی بی ایس نام ہے stomach اور intestine یعنی آنتوں کے function کا proper کام نہ کرنے کا اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ مختلف symptoms ظاہر ہوتی ہیں جس میں abdominal pain ہو سکتا ہے یعنی پیٹ کا درد ہو سکتا ہے قبض ہو سکتی ہے ڈائریا ہو سکتا ہے دونوں ہو سکتے ہیں یعنی کبھی قبض ہو سکتی ہے کبھی ڈائریا ہو سکتا ہے stool کی بار بار کھانے کھانے کے بعد جانے کی عاجت ہو سکتی ہے stool پاس کرنے کی عاجت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بدعظمی کی شکایت ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ blotting آ سکتی ہے یہ مختلف جو ہے symptoms ہیں جو کہ ایک ڈائریا کے مرض میں ظاہر ہوتی ہیں اور ڈائریا کے ڈائریا کے جسٹ جو ہے وہ جو bowel کی movement ہے جو آنتوں کی حرکت ہے اس سے related ہے اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ڈائریا کے پیشنٹ جو ہے stress میں چلا جاتا ہے tension میں چلا جاتا ہے depression میں چلا جاتا ہے یہ عام طور پر ضرورت ہے اور اگر ہم IBD کی بات کی جائے تو جو IBD ہے وہ inflammatory bowel disease اسے ہم کہتے ہیں اور inflammatory bowel نام سے ظاہر ہے کہ جب آنتوں کے اندر inflammation ہو جاتی ہے آنتوں میں infection آ جاتی ہے اس میں swelling ہو جاتی ہے تو that's condition called IBD یعنی inflammatory bowel disease اور جب ایک common سی چیز ہے جب آنتوں میں infection ہوگی یا اس میں سوجن ہوگی تو کیا ہوگا تو number one تو یہ ہے کہ وہاں سے bleeding آنا شروع ہو جائے گی اور infection کی وجہ سے جب bleeding آئے گی تو patient جو ہے میں خون کی کمی آ جائے گی اور اس کے علاوہ خون کی کمی جب ہوتی ہے تو پھر کیا پن ہوتا ہے کہ جی weakness آ جاتی ہے patient اپنے آپ کو weak محسوس کرے گا اس کے علاوہ patient جو ہے اس کو ولٹی گو کی شکایت رہنے لگے گی چکر آئیں گے patient کو اس کے علاوہ بخار آ سکتا ہے کیونکہ infection ہو رہی ہے infection کی وجہ سے پھر weakness آ رہی ہے تو یہ condition جو ہے وہ IBD کی کلاتی ہے تو اب بھی ہم یہ چیز سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ how do you know if you have IBS or IBD یعنی آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ IBS ہے یا IBD ہے کیونکہ دونوں ہی IBS اور IBD دونوں ہی جو digestive system ہے اس کی بیماری ہیں نظام کی بیماری میں یہ count کی جاتی ہیں اور تو اگر IBS patient کو ہے تو IBS میں کبھی بھی infection نہیں ہوگی یہ acute stage پہ ہوگا اور یعنی ابتدائی مرائل میں جب IBS سے chronic مرائل میں جاتا ہے تو وہ IBD بن جاتا ہے لیکن IBS میں آپ کو جس symptoms اگر زہر ہوتی ہیں اس پہ میری مختلف ویڈیو اس پہ پہلے upload روڈ ہو چکی IBS کے اندر ملے گی اور اگر آپ کو جسم کے stomach area سے intestine area سے bleeding شروع ہو گئی ہے کوئی اس میں infection ہے کوئی اس میں سوجن ہے تو پھر آپ کو سوچ ضرور اس طرف جانا چاہیے کہ آپ کو IBD کا مرض جو ہے وہ لاکھ کچھ ہے آپ ضرور جو ہے اس کو اپنے discuss کرتے ہیں کہ worse worse IBS or IBD یہ نہیں خطرناک کون سی بیماری ہے IBS یا IBD فرنڈ پہلے بھی میں آپ کے ساتھ discuss کر چکا ہوں جو IBS ہے irritable bowel syndrome ہے یہ reversible ہے کیونکہ یہ group of symptoms جو ہے وہ IBS کے سکتے ہیں اور IBS میں جسٹ symptoms ہوتی ہیں یہ اتنا زیادہ خطرناک IBS patient کے لئے نہیں ہوتا after some period اگر آپ کچھ praise کریں گے کچھ medicine استعمال کریں گے regarding to symptoms تو پھر یہ آپ اسے reverse کر سکتے ہیں جب کہ جو IBD ہے وہ زیادہ خطرناک ہے میرے point of view سے کیونکہ IBD میں ایک تو infection ہو جاتی ہے swelling ہو جاتی ہے intestine سے bleeding کا آنا شروع ہو جاتی ہے weight last شروع ہو جاتا ہے patient anemia کی طرف چلا جاتا ہے اس میں خون کی کمی آجاتی ہے بخار patient کو رہنے لگتا ہے اگر یہ علامات patient کے اندر زہر ہو رہی ہیں تو پھر یہ IBD کو زہر کر رہی ہیں تو IBD جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے تو دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے ضرور like کیجئے اور اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ کسی کا بلاو سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں اس وقت تک اللہ حافظ